السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و شیخ میرا سوال ہے نمازوں کو جمع کرنے کے مطالق تو کیا ہم نمازوں کو جمع کرنے کا جو عمل ہے اسے این سفر کے داران ہی کر سکتے ہیں یا سفر کے ٹھیک پہلے یا ٹھیک بات بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں جب سفر سے نکلوں گا اس سمائے زہر کا وقت ہوگا اور جب میں اپنی منزل تک پہنچوں گا اس وقت مغرب کا سمائے شروع ہو شکر رہے گا تو کیا میں گھر سے نکلنے سے ٹھیک پہلے زہر اور اس کے بعد اثر بھی پڑھ سکتا ہوں سفر میں نکلنے سے ٹھیک پہلے یا اسے این سفر کے دوران ہی کرنا ہوگا جزاکہ دو خیل ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر کے وقت جمع بنے صلاتین دو نمازوں کے کٹھا کب پڑھیں گے کیا سفر میں نکلنے سے پہلے کر سکتے ہیں یا آباد نہیں تو دیکھیں سفر میں دو چیزیں کی جاتی ہیں ایک قصر یعنی چار رکعت کو دو رکعت کر کے پڑھنا اور ایک جمع بنے صلاتین تو جہاں تک قصر کی بات ہے یہ تو سفر کے ساتھ لازم ملزوم ہے کہ مسافر قصر کرے گا لیکن جہاں تک جمع بنے صلاتین کی بات ہے دو نمازوں کے اکٹھا کرنے کی بات ہے تو اس چیز کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اس چیز کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ حضر سے تعلق ہے بلکہ اس کا تعلق حرج سے ہے اگر کوئی بھی حرج ہو کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی دشواری ہو تو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے چاہے بندہ حضر میں ہو گھر پہ ہو یا سفر میں ہو اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے تو بلا وجہ دو نمازوں کے اکٹھا نہیں پڑھا چیز ہمارے بہت سارے بھائیے سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم سفر میں ہیں تو اب ہم کو دو نمازیں اکٹھا ہی پڑھنی ہے یعنی ہم الگ الگ نہیں پڑھیں گے جیسے قصر کرتے ہیں ایچار کو دو کرتے ہیں تو ایسے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے چار کو دو کرنا ضروری ہے ایسے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں نہ حضر سے اس کا تعلق ہے حرج سے کوئی حرج ہے کوئی دکت ہے کوئی دشواری ہے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبہ بہت لمبا ہوا اثر بعد انہوں نے شروع کیا تھا خطبہ تقریر تفسیر جو بھی کہلے انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ بہت لمبا گیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آگیا تو جب مغرب کا وقت آگیا تو کچھ لوگ کہنے لگے اصلاحات اصلاحات تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تقریر جاری کیے ہوئے تھے تو سامنے سے لوگ کہنے لگے اصلاحات 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 نماز کا ٹائم ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں ڈانٹا کہا تو علم انہیں سننہ تم مجھے سننہ سکھا ہوگی اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم یہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو ہم عشاء میں لے جا کر پڑھنے والے ہیں ابھی ہم مغرب نہیں پڑھیں گے پھر اس موقع سے آپ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ کر کے پڑھاتا من غیر خوفین والا مطرین بے غیر کسی خوف کی یعنی کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی والا مطر اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں تو فرمایا لے اللہ یحریج الناس تاکہ لوگوں کو حرج میں نہ ڈالیں یعنی رفع حرج کیلئے نہیں کوئی بات تھی وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریاد کرتے ہوئے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تو یہ ہے جمع بین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کہ آدمی کسی بھی اہم وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے مثلا کوئی دینی پروگرام میں کوئی جلاس ہے تو ایسے موقع پہ بھی ایک شخص دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس چیز کا معمول نہیں منا سکتا کہ کوئی بھی چھوٹا مٹا مسئلہ کو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھے نہیں بلکہ بہت ہی کوئی اہم مسئلہ ہو تب ہی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھے گا ورنہ ہر نماز کو الگ الگ پڑھے گا تو یہ جو سفر کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کب دکت ہو رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سفر میں کسر پڑھ لے جائیں گے آرام سے سکون سے کوئی دکت نہیں تو آپ اس کے وقت میں پڑھئے نماز کے وقت میں نماز کو پڑھئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آگے چلکی کوئی دکت ہو سکتی ہے دشواری ہو سکتی ہے لا ہم پہلے ہی دو نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کا دل چاہے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی دکت آئی تو اگر آپ کو خطرہ ہو اندیشہ ہو کسی پریشانی کا تو آپ دو نمازوں کا کٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں چاہے سفر پہ آپ نکلے ہو چاہے نہ نکلے ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں